شیئرمان جی جو ہے پرمو کے چاروں کو کس کر کے کمڑ لیتے ہیں اور پرمو اپنے ناٹک میں ابھی بھی اب پرموان جی کی اتنی کڑی ایک کے بعد دوسری پلچہ ہوتی جارہی کہ پرمو نے اپنا پلچہ دیا تمہیں کل ملشی کے رویت میں اور جب پرموان جی سے پرشت کیا تو ایسے کوئی آئیپاد کی دیکھتی پرشت برپا ہے اس طرح سے انہوں نے کہا کہاؤں دیپ ریجے کتھا بلائی بھائی مجھے تم بھلی دن دیکھ رہے ہو پرے بھام میں دیکھتا آپ بھی اپنی کتھا سمجھا شیئرمان جی نے جس سے میں پرشت دیا اور پرشت دیتے ہی ہے غربان جی نے کہا کہ ایک مند میں موہ بس کتل ہے بے اجیان پلی پلی موہ بسارے ہو دیل مند بھگوان بھگوان شیئرم کے پہلانہ دیتے میں کہا نا سے جیو تو مایا موہا سو رسطرہ ہی تمہارے ہی چھوہا تاپر میں رہو بیر دہائی جارہو نہیں کچھ بھجل اپائی سیوہ کسٹ پتی ماں تبھارو سے رائی اسوچ بنائی پروپوں سے اثر تلی پرہو چلنہ پلائی نیجے تلو پر جٹی پریت مو رچھائی پر بھانجی نے بلہنا دیا میں نے آپ سے پوچھا کیا آپ کون ہے میرا پوچھنے بلکل ٹھیک پر آپ نے جو مجھ سے پوچھا کہ تم کون ہو یہ بلکل ٹھیک نہیں یہ انجائے آپ آپ بریادہ پر شتب ہو کر کے اتنا بڑا انجائے کریں کیونکہ یہ تو آپ کی مایا کے قارن آپ کو بھول کر کے پوچھو تو سوابیت ہے پر مایا مہا کی عیشور بھی اس پرکار سے آپ کو بھول کر کے پوچھا ہے کب یہ تو بہا اُلان ہے اور اس کے بشات حلوان جی نے پورا جب پرام کے چلوں میں پرام کیا پرام نے حلوان جی کو اٹھایا اور وہی ہوا حلوان جی کی پرخ کر لیا ان کے جان کی پرخ ان کے بھٹی کی پرخ ان کے بیراجی کی پرخ تو انہیں سب دیکھا ایسی جان کی پورتا ایسی بیراجی کی پورتا اور جان بیراجی کے ساتھ بھٹی کی اس کا دکار کی سادہ لکھا جانی بھراجی جو ہے آنسو نہیں بھاگ لیکن یہاں پر جانی اور بھراجی ہونے کے ساتھ ساتھ حلوان جی اتنی بڑے بھٹے ہیں کہ پورتے ہیں پرخ کر چلوں اور دونوں کے آنکھوں سے آنسو جر رہا حلوان جی کے آنسووں سے پرخ کا چلوں پکھارا جارہا ہے اور پرخ کے آنسووں سے حلوان جی کو اشنا بھی کھرا جا رہا ہے بھراجی کھا مرے لوں گا اور تب پرخ ہو گئے امکتہ کے پرالب میں بات کہہ جا رہی تھی جب کوئی سونا پرخنی کیلئے آتا ہے تو حلوان شیرانبندر لکھومن سے ملا کے اس کو دیکھتے ہیں کہ لکھومن کی طرح اگر کھرا ہے تو کھرا ہے اور نہیں تو کھرا نہیں اور ہوا بھی ہے جب حلوان جی کے اس نئے سونے کو حلوان نے پرخا تو اپنے سونے کی اور دیکھا جو لکھومن کے روپ میں اور بھراجی نے مرے لے دیا گولے میں تو ایسا مستوطہ کی سب سے شد سونا لکھومن ہی ہے لیکن کام ہم اپنے لکھومن تے دھونا آج میں یہ مچھے توب سے کہا سکتا ہوں کہ بھائی تم پر لکھومن کی یہ پیچھا بھی آجے بڑھ گئے تم پر لکھومن کی یہ پیچھا بھی مجھے دھو رہ پڑیو سچوچ بیشار کر کے اگر دیکھیں تو لکھومن جی کی یہ پیچھا بھونے کہنے میں پرمکہ سلکیت کیا کل کو پرمکہ کبھی لکھومن جی سے پوچھا دیکھئے بھئے دو دیکھتی کھڑے ہو اور دونوں کا پلچے آپ برابری سے کرانے ہو تو یہ تو سشتے چاہے اور ایک دیکھتی پہلے سے آپ کے ساتھ ہو اور دوسرا دیکھتی آوے اور دونوں کی تلعہ آپ کرنے لگے اور تلعہ کرنے کے بعد بھی آپ ایک کو دوسرے سے دونہ بتانے لگے تو آشنکہ یہ ہی ہے کہ جس کو دونہ بتا رہیں گے وہ انکار میں بھول جائے اور جس کو آپ آنا بتا دیں گے اس کو روز آگے گا کہ انہوں نے میرا وہ نہیں رہی ٹھیک آکا لیکن یہاں انہوں کی بات ایک اور لپس مالی اور دوسری اور انہوں بانی دونوں نے بھگوانی کے بات کی کہ آر سے کیا لیا جب پرم نے ہرمان جی سے پوچھا کہ ہرمان تمہیں پرخ کر کے جن میں نے کہا کہ تم ایک چمر سے دونے پری ہو تو تمہیں کرسا لگا تمہیں گھر بھگوانی کے لئے ہرمان جی نے چلو کو بھگا لیا بلے پرمو اتنا مجھے دھرم تھوڑی ہو سکتا تھا آپ کو مری پرسنسہ تھوڑی کر رہے ہیں پرمانی کا اتنی بڑی پرسنسہ تو میں نے کسی کی نہیں کیا لکھمان سے دونے پتا دیا پرمانی نے کہا پرمو آپ کو مری پی 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 پرمارک سوارت ہو کوون رام سمجھانے لکھارت پرمو سادھائیں ہی کہ کوئی جاننے والا بھی ایسی بھاشا کا پریوگ نہیں کرتا جیسا آپ نے کیا اور آپ بچھل رچلہ میں اتنا کسل ہے کیا یہ کر سکتے تھے کہ لکھمان سے تم دونے پریو نہیں نہیں پرمو آپ کو بچھل رچلہ میں اتنا کشل ہے کہ سشتہ چاہیئے کہ کوئی نیا جگتی آپ کا ایک پرچت ملے اور دوسرے سے پرچت لوگوں تو آپ دونوں کا پرچے کراتے پہلے آپ نے اپنا پرچتے دیا اور اس نے مجھے غلامہ دے کر آپ نے کلکک بھی کیا لیکن آپ نے کوئی لکھمان دی کا ایسا پرچے دیا کہ میں سادہ کے لیے لکھمان دی کا بھاکت بن گیا کیوں مجھے کوئی تمہیں لکھمان سے دونہ بتایا تو تمہیں لکھمان کے بھاکت کیسے بھنے انہوں نے یہی کہا تو بہراج اگر آپ چاہتے تو گولیوں کی شہلیے آپ بھی کسی سشنے کی باتہ میں بھولے تو اے کہیں کہ تم بھولے 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 آپ جاتے تو مجھ سے کہہ سکتے تھے کہ ہرمان تم پران سے پیارے پر آپ نے پران سے پیارے لکھا کر کے جب یہ کہا کہ لکھوان سے پیارے تو میں سمجھ گیا کہ آپ بتا رہے ہیں کہ لکھوان تو میرا پرانہ ہی ہے اور مہراج یہ پہنچہ تھا میری پرسنسہ نہیں بس کی پہنچہ کہ پران سے یہ پیچھا جب کسی کو پیارہ بتا دے تو ہمارا پرانہ پر یہ وشواس ہے کہ اس کو سن کر کے پرانہ اٹھے جانے اگر یہ شب سن کر کے پرانہ نکلنا سب کو کر دے جو کہہ پرانہ کھئے اور وہ نکل جائے کہ اب تمہیں نیا مل گیا اور ہم جا رہے ہیں تو شاید وہ کنہ بھی بند کر دے تو پرانہ پر اتنا بھروسہ ہو اور اتنا بھی لکھوان تو آپ کے عدد پرانہ ہے اور عدد پرانہ ہونے کے ناتے آپ نے بڑی کنپا کیا کیا پرچہ دے دیا کہ میں شدیر ہوں اور لکھوان میرا پرانہ ہے اور شدیر اور پرانہ دوروں کی بھی پوجا کیا جانے چاہیے اس میں میرے لئے تو دوروں بندلی دوروں پوجنی ہے پر پرانہ نے جب لکھوان جی سے پوچھا کہ لکھوان جب میں نے ہرمان کو تم سے دونہ بتا دیا تو تمہیں بڑا تو نہیں لگا لکھوان جی مسکرات کر کے کہہ جائے پرانہ پیسے آپ کی پرسلسہ کو نہ بہت ماتفیت نہیں دے آپ پرسلسہ میں اتنی امدار ہے کہ اس کو کب کتنا بڑا بنا دیں گے اس کا کوئی چھکا دے ہرمίν tulee سراؤں بھی پر خلقی نے کہا کہ پہلی بار اگر آپ نے ہاتھ شیوکتے چھوڑ کر کے پرسلسہ کیا تو ہرمان جی کی پرسلسہ کیا اس میں ہٹوں کوئی کا bamit اور ہاتھ شیوکتی نہیں تھی وہ آپ کو سراؤں کے دولا پرسلسہ نہیں تھی وہ تو پلکت کر کی پرسلسہ تھی توجل کر کے آپ نے پرسلسہ کیا تھا سچموچ مری اپیٹھا ہر پر ایسے لکھو حلمان دونے ہی ہے آپ نے جو کہا اس پر مجھے سندھیلے کیوں حلمان جی نے گنایا وہ نے راجعہ وشیخ کے بعد پرم نے پوچھا تھا کہ جس میں میں نے اٹھا تھا تمہیں کیسا لگا تھا پرانے دنوں کی یاد آگئی لکھو حلمان جی نے پاپ پرم ریکھ لیجی انہیں کیا وہ نے حلمان جی ہو اور میں تو پرانے سے انتر دکھائی دے گیا کیا میں نے اس پر کشوری جی کہ حرم میں کارل میں بن گیا اور بنا اس لیے کہ ماں کے من میں میری چلیت کے پر سندھیلے ہو گیا اور اس سے شروع کر کے مجھے اتنی چوک لگی کہ میں ہمیں چھوڑ کر کے آپ کی خوج میں بن کلور چلا گیا اگر میں نہ جاتا تو حرم نہ ہوتا تو پرم ماں کے عمل میں میرے پر تھی رشوات کم ہو گیا کبھی ماں نے ایسا تھا لیکن دھنے ہو علمان جی کیا چودہ ورسوں سے میں ماں کی سوا میں لگا رہا اور پھر بھی ماں کا سندھیل میرے پر تھیل ہو گیا تو میں کیا تھا اور دھنے ہو علمان کہ آپ سے ان کو لنکا بول جائے خون کو مرے پر اور ملائے آپ کو علمان جی نے بڑا اندر اور دھنے ہو علمان کہ آپ پر کتے حرمان بندر کے روپ میں ننکا بے گئے اور آپ کا ایک باقی کے دورہ انہوں نے ماں کا وشواس جیت لیا وہ سبی جنہ شب نے کہا سوچ مچ علمان جی کو ماں کہا جانتے لچو جی کو کتنے حدود جانتے لیکن لچو جی کو جاننے کے پشتاب دی شیح علمان جی کے شیح علمان جی نے ماں کے وشواس کو کیسا جنایا کیسا جیتا وہ سوامی جی کہتے رام جی تو ماں پھوستی ہے تو ہم بانگی سے تلے تو ماں نے کہا تسکروں را اگر تجھے کتھا سوائی کئی سوپرزت ہوئی تکیل بھائی جس نے اتنی رسمل کتھا سنائی وہ سامنے کے نہیں آگئے علمان جی ہر تاج میں مقاطر لکھتے ہوئے تھا برچ سے اٹھرے تو بندر کے دیش میں نہیں بندر کے روپ میں پھوست پڑے اور جب علمان جی بندر کے روپ میں سامنے آئے تو پھر بیٹھیں مرد اس میں بہت ماں نے علمان جی کی ارپیٹ کر دیا بعد میں ماں نے پوچھا ماں نے بھی کبھی علمان جی سے پرشتی کیا علمان جی سے تو بھئی بھول ہو گئی پہلی تو میں نے تمہیں نہیں منتر دیا کہ جس نے کتھا سوائی آتا کیوں نہیں اور جب تمہیں آئے تو تمہاری روپیٹ کر دیا تو یہ تو بڑی ایسیشتتہ ہے کہ کوئی کسی کو بلاوے اور بلا کر کے پھر اس کی روپیٹ کر کے بیٹھ جائے تو اس سے انجانی نہیں یہ بات ہو گئی علمان جی نے کہا نوہ تو ہر طرح سے اچھا ہوا کہ میں جب میں خودہ جتھا تو میں آپ کے سرمک ہونے کی میں چشتہ کیا لیکن بات میں میں آپ کے سرمک ہوں یہ جیو سرمک ہو یہ اس کی سامن پھکا پر پہنے بھلے ہی آپ نے پیٹھ بٹھایا اور انہوں نے کہا کہ بالک کیلئے تو ماں کی پیٹھ اور ماں کی گوڑھ میں کوئی انکر نہیں چاہے وہ پیٹھ پر لے لے اور چاہے گوڑھ میں لے میں تو آپ کا بھالک تھا تو بھالک جو ہے بھالک کی اگر ماں پیٹھ کر دے تو بھالک کو تلہی لگتا ہے کہ ماں سنکیت کر رہی ہے کہ میرے پیٹھ پر آجاؤ ایسی اس تلہی مجھے پھر علیہ کی پتر بننے کی بھولکہ بن گئی تبھی آپ نے میری پیٹھ کر اور آپ نے پیٹھ کر دیا تو میں سنسال والوں کو پتہ چل گیا کہ سندر تو کتھا ہے پتہ بھالک تو بند رہی ہو جب بھالک پر پر کی رسم ہی کتھا نہیں دھوگ نا چاہیے اس لیے آپ نے تو بھائی کر پہ یہ دونوں ہی قوشے میں دھن ہو گیا اور اس کے پہ چاہیے مالک وہ پر رسول رسول اتراتا ہے ہم نے کہا یا مدرکہ ما تمہ یا اور دین اور آپ سن مکہ سہی دانی یا مدرکہ میں لے آو پر بھال لو دیا مالک پوچھ میں رہا رہی سن کم کسی منش شور بند مدر تک کھاس سن کھاس ہرمان جی رام کی کھاس سنا چکے اور ہرمان جی اپنی کھاس پر بشواس کرتے نہیں ہرمان جی نے رام کی کھاس سنا دیا پر ما بات سے سلتی ہے کہ تم اپنی کھاس دیسے لو بتاؤ ہرمان جی کی کھاس کیا ہرمان جی نے کہ بال خانج سے انہوں نے تکہ رم کی سنانا پر آرم کی سنا کہ شبری جی سے پر ملے اور آپ کی خوز میں چل پڑے آگے کس کندہ کند والی کتھا ہرمان جی نے نہیں سنائی اور سنانے کے بیچے ہرمان جی کی باونہ کیا تھی کہ کس کندہ کندہ کی کتھا تو ہرمان کی مہمت پر آرمان جی سنا پہ میں نے کیسے پیجان لیا کیسے کوئی پر ان کو اکھا لیا کیسے مطرطہ کرا دیا کیسے میں سمجھ الہام لیا کیسے سب پر بیجے پر کر لی جہاں پر روکی مہمت تھی اُت میں سنائیا اور جہاں اپنی مہمت تھی ہرمان جی نے اس کو بلکل نہیں سنائے پر مہمت 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 سب کچھ جانتی تو مہمت بڑا سنگل تربیہ انہوں نے کہا ہرمان تم نے جب پرم کی کتھ سنائی تو میں تمہ بات دکھ کیا جو کتھ تم نے بھگوان کی کتھ تک پوری ہوتی ہے جب بھگت کی کتھ جو ہے اور مہمت سا کہ حرمان یاد رکھ لیں بھگت اور بھگوان کی کتھ میں ایک انتہ رہے اور وہ بہت 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 کیا بھگوان کی کتھ سے رکھ تو مٹھتا ہے پر شنسے نہیں مٹھتا شنسے تو بھگتوں کی کتھ سے مٹھتا اس کتھ بھگوان کی مہمت سن کر سندے ہو اور کوئی بھگت کر اپنے چرد میں اس کا ورن کر کہ میں اس مر ہو کیا تو سندے ہو میں نے بھگوان کیا سن آؤ پت اور جب بھگوان جی کو بھگوان کو سن رہا پا تو کپی کے بچن سپرے مرسول اوپ جائے مر بسوات جانا مر اکرم بچن رہا کپا سندو کر بھگا لکھو جی نے یہی کہا کتنا بلکھو شیعر بھگوان جی کی پرم میں ان کی بھانی میں کسی انوخی بھاؤ نہ رہی ہوگی تو اپر کے کھرم کو بندر کے روپ میں دیکھ کر کہ ہرمان کو انہوں نے بشوات کر لیا اس میں اگر آپ نے دونہ تھا تو یہ ٹھیک کہا میرے کائن ہر ہوا اور ان کے کائن ملن ہوا تو وہ دونہ سے دونہ اور پرم ہرمان جی نے تو کہا نہیں کر دکھا دیا کیا آپ نے دونہ کہا اور جب ہرمان جی دونہ 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 جی دونہ پرم اور بھار دیتے ہے تو کہ دونہ بھار موسیقی موسیقی جب بن جانے لگے تو ڈھار دینے لگے گر پیدا مطر خیرا بندر میرے کلے مرائی مرائی پر آج یہ بھو موسیقی 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 کہ پرم موسیقی 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 اور حرمان جی قبل بھئی رات درود کی بھئی رات گئے اسی لیے جب لکھور دی مرچیت ہوتے ہو تو حرمان جی ان کی مرچہ بھول کرتے اور اسی پرکار سے اندل دولوں پر ایک کی اندلتہ چاپک کی ہے اور حرمان جی کی جو اندلتہ ہے وہ گیانی کی اندلتہ یہ دو پرکار کی اندلتہ ہے بھگوان ارام کو چھوڑ کر کے اور کسی کو نسلکار کرنا یہ چاپک جیسے سواکھ لکھکک کی جل کو چھوڑ کر کے اور کوئی جل نہیں شکار کر سکتا لکھومن جی کی وہ چاپکو آئی آئی ہوتا اور حرمان جی کی اندلتہ حرمان جی نے تو پر اسے دیچھا بھی لے لیا پرکار مراج میں تو جانتا نہیں بھاگتی کیسے کی جاتی تو حرم نے کہا کہ تم میرے اندلتہ بھاگت پڑھو اور اندلتہ کی کسوٹی کیا تو لکھومن جی والی بیعت خیال سے بلکل دوسری بیعت خیال پرکار مراج میں تو سواکھ رہی ہاتھی جا کے مچن ترہی ہرمان میں صحرک سچر اچر روپ شوانی ہرمان ساوہ سلسال میں میرا روپ کو دیکھ کر کے جو سب کی سیوہ کرتا ہوں میرا آئی نے بھگتا ہے وہ کٹھن کام کیا وہ پرکار مراج میں سلسال کو دیکھنے کٹھنے لے لیکن سلسال میں پرم کر دیکھنے بھنا کٹھنے دکھومن جی کیلئے بنا سلو کہ یہ تو پرمک کو چھوڑ کر کے کنی ہنگت دشتی ہی نہیں جائے پر حلمان جی کی تو دشت کی انیلیتہ ایسی ہے کہ سارے سلسار میں سروت کو پرمک کا درشن کرتے ہیں پرمک کا روپ دیکھتے ہیں سردہ کرتے ہیں مانو جب ہیشور نے شامدان کے شیرام میں اپنی قسوٹی پر قس کر کے حلمان کے روپ میں ہم شہرہ بہنے ہم کو دیکھا تو اتراک خلاص ہونا نکلا کہ پرمک نے اندرہ کر لیا کہ بھئی اس ملوان سولے کو تو دھن کی طرح اس سجل مہمہور بسکائی سے لوگیر بے بسک گنگے سے اس کے باقی چلچہ دل ہوگی آج اتنا ہے